گرمیوں میں کھانے کو خراب ہونے سے بچانا مشکل ہوتا تھا تب آئس میں نام کا ایک شخص ہوتا تھا وہ گھر آتا تھا اور برف کی بڑی بڑی سلیاں بیچتا تھا لوگ اسے آئس باکس میں رکھتے تھے تاکہ جلد خراب ہونے والے کھانے کو بچایا جا سکے لیکن برف پگھلتی رہتی تھی اور اس کا پانی فرش پر پھیلتا رہتا تھا تو کسی نے کھانے کو تھنڈا رکھنے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈا یہ گیس سے چلنے والا سسٹم تھا جس میں ایمونیا یا سلفر ڈائی اوکسائیڈ ایک کولنٹ کی طرح استعمال ہوتی تھی اب برف کی سلیوں سے آزادی مل چکی تھی اور یہ کیمیکل نہ صرف زہریلے بلکہ بددودار بھی تھے اور لیک ہوتے رہتے تھے تو ایک ایسے کولنٹ کی ضرورت تھی جو کسی چیز کو زہریلہ نہ بنائے اور نہ ہی ریفریجریٹر کو کبار میں پھیکنے پر لوگوں کے لیے کوئی خطرہ پیش کرے لوگوں کو بیمار نہ کرے آنکھوں میں جلن پیدا نہ کرے کیڑوں کو اپنی طرف آ کر شت نہ کرے اور بللی کو بھی پریشان نہ کرے لیکن شاید ایسی کوئی چیز قدرتی طور پر موجود ہی نہیں تھی تو امریکہ میں کیمسٹس نے ایک خاص طرح کے مولیکیولز کا آوشکار کیا یہ اور بھی سوکش میں چیزوں ایٹمز کا سنگرہ تھا جو پردھوی پر پہلے کبھی موجود نہیں تھا انہیں نام دیا گیا کلورو فلورو کاربنز یا سی ایف سیز کیونکہ یہ بنے تھے ایک یا ادھیک کاربن ایٹمز اور کچھ کلورین یا فلورین ایٹمز تھے یہ نئے مولیکیولز تو اپنے آوشکارکوں کی امید سے بھی کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوئے سی ایف سیز صرف ریفریجیریٹرز میں ہی نہیں بلکہ ائر کنڈیشنرز میں بھی مکھی کولنٹ بن گئے سی ایف سیز کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا لوگوں نے سے شیوینگ کریم کے ماملے میں بھی استعمال کیا اور بالوں کو ہوا اور بارش سے بچانے کے لیے بھی اسی پروپیلنٹ کی وجہ سے ایکسٹینگویشرز اور سپری پینٹ کانز اتنے لوک پریہ ہو پائے یہ فوم انسیلیشن، انڈسٹریل سولونٹس اور کلنزنگ ایجنٹس کے لیے بڑھیا چیز تھی ان کیمیکلز کا سب سے مشہور برینڈ نیم تھا فریون ڈوپونٹ کا ایک ٹریڈ مارک دشکوں تک اس کا استعمال ہوا اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا یہ سب کوئی دم سرکشت لگ رہا تھا لیکن پھر انیس سو ستر کے دشک کی شروعات ہوئی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا آرواین کے دو ایٹموسفیرک کیمیسٹس پرتوی کے وائیو منڈل کا اجھے ین کر رہے تھے ماریو مولینہ ایک میکسیکن ایمیگرنٹ تھے ایک یوہ لیزر کیمیسٹ اور شہوڑ رولنڈ تھے ایک کیمیکل کینیٹسسٹ جو ویبھن دشاؤں میں مولیکیولز اور گیسز کی گتیویدھیوں کا اجھے ین کرتے تھے وہ اوہائیو کے ایک چھوٹے قصبے سے تھے مولینہ ایک سائنٹسٹ کے طور پر اور نکھرنا چاہتے تھے وہ کسی ایسے پروجیکٹ کی تلاش میں تھے جو انہیں ان کے پہلے والے ریسرچ انبھال سے زیادہ سے زیادہ دور لے جا سکے وہ سوچتے فریون مولیکیولز کے ائر کنڈیشنر سے لیک ہونے پر ان کا کیا ہوتا ہے یہ وہ دور تھا جب اپولو ایسٹرونوٹس اکثر چندرمہ تک جایا کرتے تھے اور ناسا بھی ہر ہفتے ایک سپیش شٹل کو لانچ کرنے کی سوچ رہا تھا کیا راکٹ فیول کے جلنے سے سٹیٹس فیر یعنی اس جگہ کو خطرہ ہو سکتا تھا جہاں پردھوی کا وائیو منڈل انترکش کے اندھیرے سے ملتا تھا اور سائنس اکثر اسی طرح کام کرتی ہے آپ کسی ایک سمسیا کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بلکل ہی الگ اور انجام دشاں میں نکل جاتے ہیں سچ یہ تھا کی شیونگ کریم اور ہیر سپری کے یہ جادوی کن یوں ہی غائب نہیں ہو رہے تھے دراصل کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ انترکش کے چھوڑ پر یہ کھربوں کی تعداد میں جمع ہوتے جا رہے تھے یہ پرتوی سے کافی اوپر اکٹھا ہو رہے تھے اور ان کا کوئی لاب نہیں تھا بولینہ اور رولینڈ کو یہ جان کر بہت فکر ہوئی کہ ان سی ایف سیز نے اس سرکشہ پرت کو پتلا کر دیا تھا جو ہمیں سور کے نقصاندے ہیں الٹرا وائلٹ ریڈییشن سے بچاتی ہے ستھیتی خراب ہوتی جا رہی تھی جب کوئی الٹرا وائلٹ لائٹ کسی سی ایف سی مولیکیول سے ٹکراتی ہے تو یہ اس سے کلورین ایٹم چھین لیتی ہے ایسا ہونے پر کلورین ایٹم بیش قیمتی اوزون مولیکیولز کو نگلنے لگتا ہے جب ہمارے گرہ پر ڈھائی آرپ سال پہلے اوزون پرت بکسیت ہوئی تب جا کر جیو سمدر سے نکل کر زمین پر آ پائے کلورین کا ایک ایٹم ایک لاکھ اوزون مولیکیولز کو برباد کر سکتا ہے موسیقی